بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے نوجوانان اکرام علم دین حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ رغبت کر رہے ہیں اور جب سے حالات ایسے پیش آئے ہیں ہر آدمی اس بات کے فکر میں لگا ہوا ہے کہ جتنا ہو سکے میں اتنا دین کا علم حاصل کر سکوں لہذا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان اپنے مقامی علماء اکرام سے رابطہ قائم کر رہے ہیں دین کی باتیں ان سے سیکھ رہے ہیں اور جنہیں میسر نہیں ہیں وہ آن لائن بھی دینی تعالیمات حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر فرمائے ان کو قبول فرمائے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ہندی اور عربی زبان میں مختصر ترین خطبات پیش کیے پھر بھی چند لوگوں کے جانب سے اور یہ تقاضی ہوا کہ اور بھی جو خطبات ہو سکتے ہیں آسان ترین جس کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں ایسے خطبات پیش کیے جائے ہیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک اور مختصر ترین رید الازحر کا خطبہ پیش کیا جائے گا امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کرو گے اور ضرورت پڑھنے پر انشاءاللہ اس کو پڑھو گی بھی اللہ ڈاللہ 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 ڈ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده وعسوله الذي هدانا إلى دار السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارک اللہ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور رحیم یہ تھا عید الازحاق کا ایک مختصر ترین خطبِ اولا اب عید الازحاق کا خطبِ ثانیہ پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت مختصر ہوگا آپ اس کو بھی سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واشحابہ وسلما تسليما کثيرا کثيرا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد اما بعد فإن اشتق الحديث کتاب اللہ وحسن الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدُغُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَوْلَى وَعَذُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُ وَأَحَمُّ وَأَكْبَرُ عزیز دوستوں تو یہ تھا عید العزحہ کا ایک اور مختصر ترین خطبہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خطبہ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لوگے ضرورت پڑھنے پر اس کو پڑھو گی بھی اور خطبہ دوگے اور جو حضرات اس طرح کے خطبے کے ضرورت مند ہو آپ اپنے دوست حباب کو بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں انہیں بھی یاد کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ